حقیقی صحافت کے سفر میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بول نیوز کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے ایک بار پھر اور اس بار بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش کو اقواہ کر لیا گیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سمی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جو کچھ ہوا اس بارے میں ان سے بات کریں گے ان کا تجزیہ لیں گے ان کی کیا راہ ہے یہ جانیں گے یقینی طور پر ان کی جانب سے بھی مضمت کی جا رہی ہے جی سبی برائنٹ صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو میں جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف پوری قوم کی نظریں ہیں اور میں یہاں سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہوں دروازے آپ کو وہ گیٹ نظر آ رہے ہیں جو دروازہ جاتا ہے جہاں پر ججز بیٹھے ہیں اور عدالتیں ہیں اور یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے اور اس وقت پاکستان ایک بڑے کرائسز میں مبتلا ہو چکا ہے اس لیے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ریپورٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی وفاق نے ہمیں پیسے نہیں دیئے پنجاب نے ہمیں کوئی سیکیورٹی پلین نہیں دیا اور ہم الیکشن ان صورتحال میں ان فنڈز کے ساتھ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے اور الیکشن کمیشن یہ جو ریپورٹ ہے یہ خود ان کا بندہ کوئی لے کے نہیں آئے گا ریجسٹرار کو خط لکھ رہے ہیں ابھی ادھر نہیں آ رہا ہے اس کی دو وجوہات ہوگی ایک تو یہ کہ یہ پوری قوم کو پتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اور حکومت آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ فراڈ کر رہے ہیں عدالت کے ساتھ جھوڑ بول رہے ہیں ایک طرف الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے جی کہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے اور دوسری طرف حکومت کو یہ خط لکھتا ہے کہ آپ ذرا صدر صاحب سے اختیار واپس لے لیں الیکشن کی تاریخ کا اور ہم تیع کریں گے تاکہ اس کے بعد پھر اکتوبر دو ہزار بائیس اکتوبر دو ہزار تیز جو مرضی تاریخ دے دیں لیکن ان عقل کے اندوں کو یہ نہیں پتا کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن ہونا ہے الیکشن کمیشن صرف پروگرام آگے پیچھے کر سکتا ہے تاریخ دینے کا اختیار اور آگے لے جانے کے لیے ان کو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے جو کہ آئین میں یہ ترمیم کر نہیں سکتے اس لیے کہ ابھی قومی اسمبلی میں سینٹ میں اتنے عراقین نہیں ہیں ان کے پاس اتنی حمایت نہیں ہے لیکن ایک اور جو دو نمبری کی ہے الیکشن کمیشن میں ابھی اقیل ہمارے نمائندے ہیں یہاں پر آمنہ بھی کھڑی ہیں باس شبیر بھی اور یہ ہمارے جو چیٹے زہد ملک صاحب یہ بھی کھڑے ہیں یہاں پہ پانچ عرب روپے کے فنڈز ہیں الیکشن کمیشن کے پاس جو ابتدائی کام ہے اگر کسی وجہ سے پیسے نہیں بھی آئے تو وہ اس ابتدائی کام کو شروع کر سکتے تھے بیلٹ پیپرز کو دوسروں کو پانچ عرب روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں لیکن کیونکہ سلطان سکندر راجہ صاحب کی میں اگر دوستیاں بیان کروں تو بڑے طاقتور لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہیں یہ شباز اور یہ دوسرے تو بچارے کچھ بھی نہیں ہیں انتہائی طاقتور لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہیں جس پر وہ بڑے اتراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہو سکتا ہے مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے میں تو پتہ نہیں ڈائریکٹ کس کس سے بات کرتا ہوں تو یہ یہاں پر صورتحال ہے لیکن پاکستان کی اس بڑی عدالت کے باہر رمضان ہے یہاں پر گرمی ہے آج اور وقلا کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے شعب شاہین صاحب جو اسلامباد ہائی کورڈ باہر کے سابق صدر ہیں اور آزم سواتی صاحب جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ روزوں میں میں نے دیکھا کہ وہ باہر بیٹھے ہیں ساتھ ان کے وکیل ہیں نعرے بازی ہو رہی ہے ویجولز آپ کے پاس آئے ہوں گے میں نے زائد ملک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے وہ ویجولز بھیجے ہیں لیکن یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اس وقت یہاں پر اور جو ایک بنیادی حق ہے عوام کا ووٹ دینے کا پنجاب سے وہ حق یہ حکومت چھین رہی ہے تے ہتر کا آئین اور اٹھارویں ترمیم صوبوں کو خود مختاری دیتی ہے لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس وقت نواز شریف پنجاب کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں میں کوئی شبائی عصبیت کی بات نہیں کر رہا لیکن میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں جو آکے کبھی سندھ کے حقوق کی بات کرتے ہیں کبھی بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں آج پنجاب کا جو رائٹ ہے آئینی قانونی طور پر جو آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے جو اٹھارویں ترمیم گارنٹی کرتی ہے جس کا سیرہ آصف علی زرداری لیتے ہیں انہوں نے پنجاب کو کہتے ہیں کہ ان کو ہم ووٹ مرکز کے ساتھ ہوئے گا جب وفاق کا ہوئے گا الیکشن تو پنجاب آج کوئی اس کی اسمبلی نہیں ہے اس کے اوپر جو نگران جو ہے وہ آصف زرداری کہتے ہیں وہ میرا بچہ ہے وہ نگران ہے اور کریک ڈاؤن ہے اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جو آپ نے بات کہی آکاش کو اٹھایا گیا یہ بڑا اہم مسئلہ ہمارے لیے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا دکھ سب سے بڑا ہے آکاش کے فیملی سے پوچھیں کیا گزر رہی ہوگی صبح تین بجے اس کو اٹھایا گیا کوئی اس کا جرم نہیں ہے صرف یہ جرم ہے کہ بول کے لیے کام کرتا ہے اور جنرلیس بھی نہیں ہے مارکٹنگ کا کام کرتا ہے لیکن کیونکہ بول کو بند کرنا مقصد ہے بول جو آواز اٹھا رہا ہے اس کو دبانا مقصد ہے اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خوف و حراس کی ایک فضاء پھیلائی جائے لیکن ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ خوف کے بودھ ٹوٹ چکے ہیں جب عمران خان نے آکے پوری قوم کو یہ بتایا اور مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ ایا کنابتو و ایا کنستہین اب کوئی ڈرور نہیں ہے لوگ اپنے حقوق کے لیے یہ میں وقلہ سے بات کر کے آیا ہوں انتظار کر رہے ہیں کال کا اور نکلیں گے باہر اور یہ جو سارا ظلم ہے اس کو یہ بالکل کسی طرح بھی ٹولریٹ نہیں کریں گے میرے ساتھ کچھ وکیل بھی ہے ادھر حقیل ہمارے نمائندے کھڑے تھے اور زاہد یہ بھی صبحوں سے کھڑے ہیں زاہد آپ ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں باہر بھی گئے ہیں وقلہ جو ہیں وہ اتجاز کر رہے ہیں اس گرمی میں اور روزے سے ہیں لیکن آپ دیکھئے گا یہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں آ جائیں گے وقلہ یہ صبح سے وقلہ ادھر موجود ہے اور تمام وقلہ نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اکاش کے لیے بھی اور بول کے لیے بھی اپنی امدردی کا اظہار کیا اور اس نائن صافی کے اوپر انہوں نے آواز بھی بلند کی اپنی پرابلم کے ساتھ ساتھ انہوں نے بول کی جو ہے اس کے لیے بھی بات کیا آج صبح سے ہم ادھر کھڑے ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو پنجاب سمبلی کے فنڈز کے بارے میں کل پارلیمر نے پھر معمو بنائے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور جب انہوں نے سٹینک میٹی کو معاملہ بجوا دیا آپ نے دیکھا ہوگا جب اس سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا ہو ان کے اختیارات کا معاملہ ہو ایک گھنٹے میں سٹینک میٹی کا اجلاس ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہاؤس کے اندر آجتا ہے اور کل آپ نے دیکھا کہ وہی مشترکہ جلاس میں پیچ ہوا فوری طور پر قانون سازی ہوتی ہے اگر سپریم کورٹ کے خلاف ہو اگر سپریم کورٹ کا آرڈر ہو تو دس طریقہ آرڈر ہے ابھی تک فنڈز بھی نہیں دی گئے اور الیکشن کمیشن اور حکومتی جو نیکسز ہیں اس کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہا جاری رپورٹ تیار کر رہے ہیں جی ہم جواب دیں گے جواب دیں گے اب پتہ چلا ہے کہ وہ جواب نہیں دیں گے کہ لیٹر لکھیں گے لیٹر آپ کو پتہ ہی ہے پہ کتنی دیر میں پہنچتے ہیں لہتو لال اچھا ایک اور میں بات بتا دوں آکاش کی کہ آکاش کے حوالے سے میں دیکھے پوری دنیا سے ابھی شاہن سبائی صاحب نے عامرزیہ صاحب سے فون پہ بات کی اور وہ انہوں نے اس پر اظہار افسوس بھی کیا اور کہا کہ وہ آ کر ٹی وی پر بات بھی کرنا چاہیں گے اور کیونکہ ابھی وہاں پر رات ہے تو کیونکہ وہ امریکہ میں ہے جیسے ہی وہاں پہ صبح ہوتی ہے ہم انشاءاللہ ان کو بھی لیں گے اور پورا ہم اس ظلم کے خلاف ایک برپور آواز اٹھائیں گے اور میں حکمرانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے پاس سوائے اس کے کیمرے اور کلم کی طاقت کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن عوام کی دعائیں ہیں اور ہم اللہ سے رحم مانگتے ہیں لیکن ہم ظالموں کے سامنے سر نہیں چکائیں گے یہ میں وکیل صاحب سے بھی بات کروں گا لیکن یہ عقیل ہمارا نمائندہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو الیکشن کمیشن آ کے کہہ رہا ہے نا یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی جو ابتدائی کاروائی ہے اس کے لیے ان کے پاس فنڈز ہیں پانچ ارب روپیہ سلطان سکندر راجہ پانچ ارب روپیہ بوری میں ڈال کے اس کو اوپر بیٹھ گیا اور وہ صندوق کھول ہی نہیں رہا یہ پوچھتے ہیں کہ وہ صندوق رکھا کہا ہے راجہ صاحب نے دیکھیں سمیل صاحب سپریم کورٹ کی جانب سے ایک واضح حکم دیا گیا الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کیے جائیں کس ارب روپیہ جاری کیے دس اپریل تک گدشتہ رات وہ ایک ڈیڈ لائن ختم ہو گئی اور اب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک رپورٹ تیار کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے پانچوارکان کی منظوری دے دی گئی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکمات کے باوجود الیکشن کے لیے نہ تو فنڈز دیئے گئے نہ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی الیکشن کا پلان سامنے آیا نہ آئی جی اور چیف سیکٹری کی جانب سے کوئی ان کو سیکیورٹی پلان پر ان کے ساتھ مشاورت کی گئی جس کے بعد اب الیکشن کمیشن کسی بھی ٹائم جو ان کا وہ خط ہے وہ یہاں پر ریجسٹرار کو بجوائیں گے جس میں یہ تمام چیزیں بتائی جائیں گی اور اس میں سپریم کورٹ کو یہ کہا جائے گا کہ ان حالات میں جب ان کے پاس فنڈز بھی نہیں ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات بھی نہیں ہیں سیکیورٹی کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پر دہشتگردی اور جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے تو اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے اب یہ جو ہے وہ خط میں یہ بھی کہا جائے گا کہ اس صورتحال میں چودہ مائی کو الیکشنز کروانا جو ہے بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے تو اب یہ الیکشن کمیشن یہاں پر جو ہے وہ ریپورٹ جمع کرائے گا لیکن اہم بات کی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ الیکشن کمیشن کو کئی ماہ قبل انتخابات کے لیے پانچ ہرب روپے جاری کر چکی ہے جو الیکشن کمیشن نے جب یہ گزشتہ سماتے ہوئی سپریم کورٹ میں اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراف کیا کہ پانچ ہرب روپے ان کو دیے گئے جو ان کے پاس اب تک موجود ہیں تو ججز کے جانب سے کہنا تھا کہ آپ جو ابتدائی کا روائی ہے اس کا آغاز کریں بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع کریں اور جو دریں اور جو دیگر تیاریاں ہیں ان پر جو کام شروع کریں لیکن تحال الیکشن کمیشن کی جانب سے بیلٹ پیپرز کی جو چھپائی ہے وہ شروع نہیں کی گئی اور جو دیگر معاملات ہیں وہ ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کہ تو ہیں وہ صرف یہی جو ہے وہ یعنی بہانے بازی آپ کی سمجھ آگئی کہ وہ بہانے بازی کر کے جس طرح بچہ ہوتا ہے نا سکول جانا اس ورے کہتا پیٹ میں درد ہے تختی نہیں مل رہی دعات نہیں مل رہی لیکن پھر جب ایک ماں کا تھپڑ آتا ہے نا تو وہ چلا جاتا ہے سکول میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے یہ حکومت جو کر رہی ہے یہ ان کی چھترول ہوگی پھر اس کے بعد یہ پیسے دیں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو اور یہاں پر جو ماحول لگ رہا ہے جو باہر وکیل کھڑے ہیں اور جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ ججز جو ہیں وہ بالکل آئین پاکستان کے لیے قانون کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہے تو یہ عزت اور شرافت سے ماننے والے لوگ نہیں ہیں چھترول پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کچھ سپیشل چیزیں بنوائی ہیں اس کام کے لیے سر دیسکے یہ جو آئین ہے نا اس پہ عمل کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے دوسرے بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہے الیکشن یہ پاکستانی عوام کا حق ہے اور آئین نے یہ حق دیا ہے اور سپیسپک ڈائریکشن دی تھی سپریم کورٹہ پاکستان نے کہ ٹائم دیا تھا آئین کی بہالی کے لیے یہ نہیں ہے کیونکہ ابھی تو ایک طرح سے آئین انہوں نے موطل کر دیا ہے نوے دنوں میں الیکشن ہونا تھا یہ نہیں کروا رہا ہے تو آئین ایک لحاظ سے مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچارڈ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یعنی شہباز شریف زرداری بلاول بٹو نواز شریف مولانا فضل الرمان کی حکومت نے عملا آئین موطل کر دیا ہے نوے دنوں میں جو حق تھا الیکشنز کا پنجاب کے عوام کا کے پی کے عوام کا وہ انہوں نے اس کو محروم کر دیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی آئین پاکستان کے جو آرٹیکلز ہیں ان کے خلاف ہے تو عملی طور پر انہوں نے آئین موطل کر دیا ہے اب یہ کوئی توہین عدالت کا معاملہ نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا توہین عدالت کی کاروائی ہوتی ہے یا آرٹیکل سکس کے تحت ایک منٹ رہ گیا ہے عباس شبیر یور کومنٹ سر انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے اٹورنی جنرل ابھی یہاں پر آئے تھے اور اب وہ وزیر اعظم ہاؤس گئے ہیں میری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے بڑا انڈرسٹوڈ ہے ایک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے الیکشن کروانے کا اور ایک فیصلہ پارلیمنٹ نے جو قرارداد منظور کی ہے کہ الیکشن نہیں کروانے پورے ملک میں الیکشن اب فائنل بال جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے یہ پیغام ہے کہ آپ ہم سب کو لیں آکے ہمیں جب بھی موقع ملے گا جہاں پر بھی ہوں گے ہم حق سچ کی بات کریں گے اور ہمیں آپ دیوار کے ساتھ نہ لگائیں ہم بھی بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں آپ کا احترام ہے آپ اس حرکت کے بعد بھی ہم بڑے رسٹرین سے کام لے رہے ہیں تو آپ آکاش کو اگر اس لیے گرفتار کیا ہے کہ اس سے آپ ہمارے حوصلے پست کریں گے تو یہ آپ کی بڑی ایک خام خیالی ہے آپ کی بے وقوفی ہے مت کریں قوم جو مانگ رہی ہے اس کو دے دیں بول عدلیہ کے ساتھ کھڑا رہے گا جو مرضی سب کو پکڑ لیں آپ ہم عدلیہ کی حرزہ سرائی کو نہیں دکھائیں گے اور ہم پی ٹی آئی کو کوری دیں گے پاکستان کے لوگوں کو کوری دیں گے جو مرضی کر لیں بول اس ماملے میں کوئی کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا کراچی بیک ٹو یو سمیر ابراہیم صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ حقیقی صحافت کے لیے بول کا جو سفر ہے وہ کبھی بھی نہیں رکے گا حق اور سچ کی آواز بول بلند کرتا رہے گا اور جو حق ہے اور جو سچ ہے وہ بول ہمیشہ عوام تک پہنچاتا رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوگا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو احاری عدالت اللہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے